انتظار تو ہم نے بہت کیا ہے اس لیے اگلا وشلیشن اسی انتظار کا ہے انتظار ہم نے اس بات کا کیا کہ ہمیں اتحاس کے وہ صحیح پننے دیکھنے کو ملے جاننے کو ملے جو واقعی مٹی کے اندر ہے لیکن ہم نے کیا پڑھا کیا سنا کیا دیکھا اتحاس میں بہت سارے ایسی سچائیوں کو دبا دیا گیا جس کے بارے میں شاید ہمیں جاننے کا ادھکار تھا اس لیے آج انہی پننوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن پننوں کو آپ سے دور رکھا گیا کیونکہ اب ہم بات کریں گے دلی کے اصلی اتحاس کی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اصلی اتحاس کیا ہوتا ہے اصلی اتحاس اسے کہتے ہیں جسے جان بوجھ کر دیش کے کچھ اتحاسکاروں نے چھپائے رکھا اصلی اتحاس وہ ہوتا ہے جس کو مغل پریمی اتحاسکاروں نے کالپنی گھٹنائے کہہ دیا اصلی اتحاس وہ ہوتا ہے جس کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہمیشہ دبائے رکھا جاتا ہے آج ہم دلی کے اسی اتحاس کی بات کرنے والے ہیں ہم اس کے صرف بات ہی نہیں کریں گے بلکہ اس سے جڑے ثبوت یعنی ساکش بھی دکھائیں گے پرمان بھی دکھائیں گے زیادہ تر اتحاسکاروں نے دلی کے اتحاس کو گیاروی شتابدی سے مانا ہے اس سے پہلے دلی میں کیا تھا اس کے بارے میں ان لوگوں نے بہت کچھ نہیں لکھا اتحاسکاروں کے مطابق گیاروی شتابدی سے پہلے کے ثبوت کی گیر موجودگی کی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد کے اتحاس کی ہی کڑیاں جوڑی ہیں اور دیش کے اتحاسکاروں نے دلی کے اتحاس کی جو کڑیاں جوڑی پہلے ہم آپ کو وہ بتا دیتے ہیں اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ دلی کا اتحاس راجپوت کال کے دوران مہارولی سے شروع ہوا تھا گیاروی شتابدی میں راجہ اننگ پال نے مہارولی علاقے کے سب سے پہلے سب سے پہلے وہاں پر لالکوٹ کا قلعہ بنوایا تھا اس کے بعد باروی شتابدی میں راجپوت راجہ پرتوی راج چوہان نے اس کا وستار کر کے قلعہ رائے پیثورہ بنوایا ورش 1192 میں ترائین محمد گوری اور پرتوی راج چوہان کا یدھ ہوا جس میں پرتوی راج چوہان ہار گئے اور اس یدھ میں یہ قلعہ نشٹ ہو گیا تھا اس کے بعد چودوی شتابدی میں سیری قلعے کا نرمان ہوا اور چودوی شتابدی میں ہی تگلقہ باد اسٹیتوں میں آیا جسے تگلق کال میں بنایا گیا تھا جہاں پناہ دلی کا چوتھا مدے کالین شہر تھا جسے چودوی شتابدی میں ہی محمد بن تگلق نے بنایا تھا اسے آج آپ مالویہ نگر پنچشیل پار کھڑکی ایکسٹینشن کے نام سے بھی جانتے ہیں پھر اس کے بعد چودوی شتابدی میں فیروز آباد بھی بس آیا گیا جسے آج فیروز شاہ کوٹلا کے نام سے جانتے ہیں اسے فیروز شاہ تگلق نے بس آیا تھا اتحاسکاروں کے مطابق سولوی شتابدی میں ہمائیو نے پورانا قلعہ بنوایا ستروی شتابدی میں یہیں پر شاہ جہاں نے شاہ جہاں باد کو بس آیا تھا اسے آپ پورانی دلی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آخر میں انگریزوں نے بیس بھی صدی میں نئی دلی بس آیا اور انگریزوں نے ہی راشپتی بھون سنسد انڈیا گیٹ وغیرہ وغیرہ بنوایا تھا یہ اتحاس وہ ہے جو اب تک آپ نے پڑھا تو اتحاسکاروں کے مطابق دلی کا اتحاس گیاروی شتابدی سے شروع ہوا اور پھر انگریزوں پر آ کر ختم ہو گیا لیکن گیاروی شتابدی سے پہلے دلی کیا تھی اس کے بارے میں ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اور جواب نہ ہونے کے دو کارن ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ جواب تلاشنا وہ چاہتے نہیں تھے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ایسا کیا کہ یہ اتحاس سامنے ہی نہ آئے اتحاسکاروں نے کچھ بھی لکھا ہو لیکن ہندوؤں کی ہمیشہ سے یہ مانتار رہی ہے کہ دلی کو ہزاروں ورش پہلے اندپرست کے نام سے جانا جاتا اور یہ شہر مہابھارت کالین ہے اور یہ پانڈوؤں کی راجدھانی تھی اور اس اتحاس کو وامپنتی اتحاسکاروں نے مِتھ یعنی بھرم کہا لیکن ایسے اتحاسکاروں کا بھرم اب ٹوٹنے لگا ہے بھارتی پورا تتو ویبھاگ نے پورانا قلعہ میں اندپرست کی خوج قریب چھے مہنے پہلے شروع کی تھی اور اب اس کے سبوت یعنی ساکش بھی ملنے لگے ہیں ایس آئی کو مٹی کے برتنوں کے کچھ اوشیش ملے ہیں جو مہابھارت کال کے ہیں ان برتنوں میں سلیٹی رنگ کی کلاکرتی بنی ہوئی ہے اور یہی نہیں ایس آئی کو تین ہزار ورش پرانے اوشیش بھی مل رہے ہیں اور ایس آئی کی یہ خوج دلی کا نیا اتحاس رچنے جا رہی ہے ہم نے اس خوج پر ایک ریپورٹ بھی تیار کیے اور آپ کو آج یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے اتحاس کی کتابوں میں دلی کے بارے میں چاہے جو بھی لکھا ہو لیکن یہاں کی زمین اپنا اصلی اتحاس جانتی ہے یہ دلی ہے یہ سب جانتی ہے چند اتحاس کاروں نے بھلے ہی دلی کو مغلوں کی شان کے ساتھ جوڑا ہو بھلے ہی انہوں نے دلی کی پہچان کو مغل آکرمن کاریوں کے اتحاس کا حصہ مانا ہو لیکن اب دلی کی پہچان سے جڑے اتحاسک سچ سامنے آنے لگے ہیں یہ پرانا قلعہ ایک سمیہ پر یہاں پر مغل کالین ستھا چلتی تھی تصویروں میں آپ کو اگر ہم لوگ دکھایا تو آپ دیکھیں یہ سامنے آپ کو امارت دیکھ رہی ہے یہ شیر منڈل تھا مغر کالین امارت تھی اور یہیں سے ہی پھسل کر ہمائیوں کی موت ہوئی لیکن اب جس طرح سے لگاتار پرانے کے لیے میکسویشن ہو رہا ہے لگاتار خودائی ہو رہی ہے لگاتار اندپرست کو کھوجنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں جو پراجین بھارت کی سبتہ ہے اس کے لگاتار امشیش مل رہے ہیں ڈلی کو مہا بھارت کال میں پانڈووں کی راجدھانی اندپرست کہا گیا لیکن ہمارے دیش کے کچھ اتحاسکاروں نے اس بات کو کالپنک کہا اندپرست کے ہونے کی سچائی کو کلپنا کہنے والوں کے لیے پچھلے ورش آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا یعنی بھارتی پورا تتو بھی بھاگ نے ایک محیم شروع کی اس محیم کے تہت ڈلی کے پورانا قلعہ علاقے میں اندپرست کے ہونے یا نہ ہونے کو لے کر خودائی کی گئی یہ پہلی بار تھا جب دلی کے کسی خاص ستھان پر اندپرست کے ہونے کے سبوت تلاشے جا رہے تھے مہینوں کی محنت رنگ لائی اور اس خودائی میں اے ایس آئی کو ہزاروں ورش پورانی ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں ملی ہیں یہ جو فائنڈنگ ہے ہمارے پاس جس کو ہم پینٹڈ گری ویر بولتے ہیں جو کی گری کلر کی پورٹری ہے اور اس میں بلیک کلر کے جسے ڈاٹس ہیں یہ بلیک کلر سے لائنز بنی ہوئی ہیں کیونے جو مورٹیکل ڈیجائن ہے یا اس میں حلقہ سرکل کے ساتھ کیونے فلاور سا بنا ہوئا ہے تو یہ جو پورٹری ہے یہ یہاں کا ہم کہہ سکتے ہیں پرچنتم ہمارے پاس پرمان ہے جس کو کی مہمارت کال سے جوڑا جاتا ہے اور جس کا ہم ڈیٹنگ کی ہم بات کریں تو لگ بھگ یہ ٹویل ہنڈڈ بی سی کی ہم اس کو ڈیڑھ مانتے ہیں گج لکشمی کا ایک ہم کو ٹیبلیٹ ملا ہے اس میں سیٹڈ فارم میں گج لکشمی ہے لکشمی جی بٹھی ہوئی ہے اور دو طرف ہم دیکھتے ہیں یہ دی کنارے سے تو ایلیفینٹس ہیں جو ان کا جلابیشے کر رہے ہیں تو اس کو گج لکشمی سے اس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ گبت کال کا یہ جو گریش ہے یہ سوپ سٹون میں ہے بہت چھوٹے سے ہیں اس کو ہم دیکھیں تو ڈیڑھ انچ کے قریب کے بلیس کی ہائیٹ ہے اور یہ گڑیش کا جو ہم کو فگر ملا ہے ہم کو موگل کال سے ملا ہے اور سب سے ایک محکون ہمارے پاس ایک ہے جو کی وشنو کا ایک فگر ہے تو وشنو کا ہم اس کو ویکنٹ وشنو سے اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں بلکل اس میں ایک طرف سے ٹائگر کا فیس ہے ایک طرف یہ بور کا سناؤٹ ہے یہ یومن فیس کے روپ میں ہے اور یہ گڑا اور چکر اس میں بنے ہوئے ہیں اور گڑا پورس میں ہے اور چکر پورس کے جگہ پہ یہاں پہ گڑیش کو بنایا ہوا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پورانا قلعہ کی اس زمین سے بھگوان گنیش دیوی گج لکشمی بھگوان وشنو سمیت کئی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ملی ہیں یہ مورتیاں ہزاروں ورش پورانی ہیں یہ گپت کال سے لے کر راجبوت کال اور مغل کال کی ہے یہ وہی دل لی ہے جس کے بارے میں بھرم فیل آیا گیا کہ اسے مغلوں نے بسایا ہے لیکن سچائی ان اتحاسکاروں کے جھوک سے الگ ہے اس آئی نے اس جگہ کو اس لیے چنا تھا کیونکہ پورانا خلعہ مغلوں کی ستہ کا کیندر بتایا جاتا رہا ہے ہوم آئیو سے لے کر شیرشاہ سوری تک لگ بھگ سب ہی نے اپنی ستہ یہیں سے چلائی تھی اس جگہ پر ورش 1955 اور ورش 1979 میں بھی اس آئی نے خدائی کی تھی لیکن تب شاید مغلوں کا اتحاس بھی کھوجا جا رہا تھا حالکہ خدائی کے دوران موری کالین افشیش بھی ملے تھے لیکن یہ دیش کے اتحاسکاروں نے ڈلی کے مغل اتحاس کو سچ اور ہزاروں ورش پورانے بھارتی اتحاس کو کلپنا ہی کہا حالکہ اب بھارت کے اصلی اتحاس کی تلاش شروع ہوئی ہے تو چوکانے والے سبوت ملنے لگے ہیں اس آئی کے مطابق کل ملا کر ڈلی میں نو سنسکرٹیوں کا آواز ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نو کلچرل لیبل کی ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کی ویڈنسز ہمیں مل چکے ہیں جس میں کی موری کال سے پہلے کے ویڈنسز ہیں موری کال کے ہیں شونکوشان کے ہیں گبت راجپوت مغل تک یہ ہمیں پہ سکرنس جاتا ہے یہ کمپلیکس میں پہلے کچھینٹوں سے بنا ہے بعد میں پکی اینٹوں سے بنایا گیا تو یہ کشان کال کے ہمیں پہ سویڈنسز ہیں سیمیللی ہم اس ترینج میں ہمیں گبت کال کے ہم نے ایڈنس کو ایکسپوش کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو برک کی لائن دکھ رہی ہے وہ لیٹ گبتہ پیرےڈ ہے پھر ایک چھوڑا مٹی کا دیپوزیٹ ہے جو گیپ کلچرل گیپ ہم جس کو بولتے ہیں پھر وہ جو سٹون کا ہے وہ سٹون بیشین جو ہے وہ راشپوت پیرےڈ کا ہے تو اس راشپوت پیرےڈ کے بعد ہم اوپر سلطنت اور مغل لیول کو ہم لوگ ایکسپوش کر چکے ہیں اے ایس آئی کی ٹیم ابھی تک اپنی جانچ میں 3300 ورش پیچھے جا چکی ہے ابھی بھی لگاتار اصلی تحاس کو کھوجنے کا کام جاری ہے اے ایس آئی مہا بھارت کالین اوشیشوں کی تلاش کر رہی ہے اور اس کے سبوت ملنے لگے ہیں خدای کے دوران اے ایس آئی کو ایک جگہ ایسی ملی ہے جہاں بھیشن بار کے آنے کے نشان ملے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ بار مہا بھارت کال کھنڈ سے جڑی ہوئی ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو رنگ ویل آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ ویل جو ہے یہ مہوریکال کا پرمان ہے کہ مہوریکال میں ٹیرہ کوٹا کے رنگ بنا کے ایک کوہ بنایا ہے جس کا اس سمیے کے لوگوں نے استعمال کیا ہے اس کے نیچے جو آپ دیکھیں گے سلٹ ڈیپوزٹ ہے تو یہ ہمیں ایک بار کے پرمان مل رہے ہیں کہ کسی سمیے میں ایک بہنک بار یہاں آئی ہے جس سے چیزیں خراب ہوں کوئے رنگ ویل سے اوپر ہم آتے ہیں تو یہ کمپلیکس جو ہے ہمارے پاس ہے یہ سنکسان کال میں یہاں پر لوگ رہے ہیں اس سمیے کے کمپلیکس ہے یہاں بڑا اچھا ایوڈن سے یہ اس کا مین گیٹ رہا ہوگا مہا بھارت یودھ کے بااد ایک بہت بھیشن بار آئی جس میں ہسنہ پور اور اندرپرست کا چھیتر پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور اس کے بعد پانڈو بانس کے ہی ایک راجہ تھے نیچکچو جنہوں نے اپنی پوری رازدھانی کوسامبی میں سفٹ کی دوسرے جو ایک بار کی کارلیٹری ریسورس ہے ہمارے پاس اگر اس کی سیلٹ اس کی ڈیٹنگ اور جو کرم ہے اس کا آنکرم اس کو لے کے اگر ایک دم ٹھیک وہی استیتی بنتی ہے تو یہ تیہ ہو جائے گا کہ وہ مہا بھارت کارل کی یہ گھٹنا پوری طرح سے سٹیک ہے سہی ہے اگر اس آئی کے دعوے صحیح ہیں تو تیار ہو جائیے ڈلی کے نئے اتحاس کو پڑھنے کے لیے اس اتحاس میں کیول مغل آکرمن کاریوں کا ہی نہیں بلکہ مہا بھارت کارل کا بھی ذکر کیا جائے گا جن اتحاسکاروں نے دلی کے اتحاس کو کیول مغلوں کے اتحاس سے جوڑا تھا انہیں بھی اس نئے اتحاس کو پڑھنا اور یاد رکھنا پڑے گا یہ تصویر ہے دلی کے پورانے قلے کی جہاں پر بیتے کئی مہینوں سے لگاتار ایکسیویشن کا کام جاری ہے اندپرست کی خوش جاری ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آنے والے سمیہ میں اندپرست کی خوش پورانے قلے میں پوری ہو اب آپ خود تیک کر سکتے جو اتحاس سامنے رکھا گیا اسے سوویدھا کے انسار تیار نہیں کیا گیا تھا تو پھر کیا تھا اس اتحاس کو مٹی کے نیچے سے ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کی جاری اور آپ نے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اس کے اوپر کئی سارے سیریلز بھی بن چکے جس میں آپ نے دیکھا کہ مہا بھارت کال کیا تھا مہا بھارت میں کیا ہوا تھا لیکن اس اتحاس کو نہیں مانا گیا اس اتحاس کے بارے میں چرچہ ہی نہیں ہوئی لیکن اب سچ سامنے آ رہا ہے اس لئے ہم چاہتے تھے کہ آپ اس سچ کو جانے اس اتحاس کو بھی جانے سینئرز